بینس کے دودھ کے قضائیت اور صحت کے فوائد ایک جامع جائزہ دودھ عالمی سطح پر سب سے بنیادی اور بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والی گزائی مسنوات میں سے ایک ہے جو ضروری گزائی اجزاء فراہم کرتا ہے اور مجموعی صحت کو فروض دیتا ہے جبکہ گائے کا دودھ سب سے زیادہ استعمال کی جانے والے قسم ہے بینس کا دودھ جو پانی کی بینس سے حاصل کیا جاتا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں دودھ کی پیداور کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے بینس کا دودھ ہندوستان پاکستان مصر ایٹلی اور دیگر ممالک میں روایت خوراک کا ایک لازمی حصہ رہا ہے جہاں ابھی بھینسوں کی فارمنگ کا رواج ہے اس مضمونی ہم بینس کے دودھ کے قضائیت کی ساخت اور صحت کے فوائد پر روشنی ڈالیں گے اس کی منفرد خصوصیت کو اجاگر کریں گے جو اسے انسانی خوراک میں ایک قیمتی اضافہ بناتی ہیں قضائیت کی ترکیبہ بینس کا دودھ اپنی بھرپور اور منفرق ضائیت کی وجہ سے مشہور ہے جو اسے دیگر اقسام کے دودھ خاص طور پر گائے کے دودھ سے ممتاز کرتا ہے بینس کے دودھ کے اہم اجزامی شامل ہیں چکنائی بینس کے دودھ میں گائے کے دودھ کے مقابلے زیادہ چکنائی کی مقدار ہوتی ہے جس سے یہ کیلوری کے لحاظ سے زیادہ گھنا ہوتا ہے چکنائی کا مواد عام طور پر 6 فیصد سے 7 فیصد کے درمیان ہوتا ہے جو اس کی قریمی ساخت اور زائقامی حصہ ڈالتا ہے پروٹین بینس کا دودھ دیلہ میار کے پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے جسمی تمام ضروری امینو ایسٹ ہوتے ہیں جو نشو نما مرمت اور جسم کے مجموعی کام کے لیے ضروری ہیں کیلشیم یہ کیلشیم سے بھرپور ہے یہ ایک اہم مدنیت ہے جو ہڈیم کی صحت پٹھوں کے کام اور آساب کی منتقلی کی حمایت کرتا ہے فاسفورس بینس کا دودھ بھی فاسفورس کا ایک اہم ذریعہ ہے ایک اور ضروری مدنیت جو ہڈیم اور دانتوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے بیٹامنز بینس کے دودھ میں مختلف بیٹامنز ہوتے ہیں جن میں بیٹامن اے بیٹامن ڈی بیٹامن بی بارہ اور دیگر شامل ہیں یہ سب جسمانی افعال کو درست رکھنے اور مدافعتی نظام کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہیں صحت کے فوائد ہڈیم کی صحت بینس کے دودھ میں کیلشیم اور فاسفورس کا ایلا مواد مضبوط ہڈیم کو برقرار رکھنے اور آسٹی پوروسس جیسے حالات کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے خاص طور پر بوڑھے بالگن میں قلبی صحت زیادہ چکنائی کے باوجود بینس کے دودھ میں غیر سر شدہ چکنائیوں کے زیادہ تناسب کے ساتھ ایک سازگار فیٹی ایسید پروفائل ہوتا ہے اعتدال میں بینس کے دودھ کا استعمال الڈیل کو لیسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور صحت مند لپٹ پروفائل کو فروغ دے کر دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے پٹھوں کی تمیر اور مرمت بینس کے دودھ میں پروٹن کی وافر مقدار اسے جسمانی سرگرمی کے بعد پٹھوں کی تمیر اور مرمت کے لیے بہترین انتخاب بناتی ہے یہ کھلاڑیوں اور باقائدگی سے ورزش کرنے والوں کے لیے ایک قیمتی گزائی آپشن ہو سکتا ہے خزائیت کی کسافت اس کی زیادہ چکنائی کی وجہ سے بینس کا دودھ گائے کے دودھ سے زیادہ کیلری والا ہوتا ہے یہ خصوصیت ان افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے جو توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات رکھتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے جو وزن میں اضافے کے ساتھ جدو جہد کر رہے ہیں بہتر حازمہ کچھ لوگ گائے کے دودھ کے مقابلے میں بینس کے دودھ کو حضم کرنا آسان سمجھتے ہیں ممکنہ طور پر پروٹن اور چربی کے دھانچے میں فرق کی وجہ سے یہ لہکٹوز ادم رواداری یا دودھ کے پروٹن کی حساسیت والے افراد کے لیے ایک مناسب متبادل بناتا ہے جلد کی بہتر صحت بینس کے دودھ میں وٹامن اے اور دیگر انٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی جلد کی بہتر صحت اور جوانی کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے مدافتی نظام میں اضافہ بینس کے دودھ میں موجود وٹامن اے اور مدنیات جیسے وٹامن اے وٹامن ڈی اور زنک مدافتی نظام کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جسم کو انفیکشن اور بیمارین سے بچانے میں مدد دیتے ہیں ثقافتی اور اقتصادی اہمیت بینس کا دودھ بہت سے ختمی ثقافتی اور اقتصادی اہمیت رکھتا ہے جہم پانی کی بینس کی کھیتی رائج ہے ہندوستان پاکستان اور ارتلی جیسے ممالک میں بینس کے دودھ کا استعمال روایتی ڈیری مسنوات جیسے پانیر، گھی، موزاریلا پانیر، ریکوٹا اور بہت کچھ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے یہ پرادکٹس نہ صرف مقامی قضاؤں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ ڈیری برامدات کے ذریعے معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں نتیجہ آخر میں بینس کا دودھ ایک بھرپور اور الگ اضائیت کا پروفائل پیش کرتا ہے جو کی صحت کے بے شمار فوائد پر فخر کرتا ہے جو اسے انسانی خوراکمی ایک بہتری نضافہ بناتا ہے پروٹین کلشیم اور بٹامن جیسے ضروری گزائی اجزاء فراہم کرنے سے لے کر ہڈین کی صحت، قلبی صحت اور مدافتی افعال تک بینس کے دودھ نے پوری تاریخ میں اپنے قدر کو ثابت کیا ہے اگرچہ اس میں زیادہ چکنائی والی مقدار ہر کسی کے لیے موضوع نہیں ہو سکتی ہے لیکن جب اعتدال میں استعمال کیا جائے تو بینس کا دودھ ایک قیمتی اور قضائیت سے بھرپور انتخاب ہو سکتا ہے جیسا کہ دنیا متنوے گزائی اختیارات کو اپنا رہی ہے بینس کے دودھ کے فوائد کو سمجھنا اس کے عالمی فوڈ کلچر میں زیادہ سے زیادہ انزمام کا باعث بن سکتا ہے جس سے انسانی صحت اور ان ممالک کی معیشتوں دونوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جہاں پانی کی بھینسوں کی فارمنگ کا رواج ہے